آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا ہوں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر اب آپ ذرا خور کیجئے کہ جس پر وردگار کا یہ کلام ہے وہ پر وردگار خود امیر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور جنتی اس کو سن رہے ہوں گے کتنا مزہ آئے گا کتنا لطف آئے گا فطرت اور جنتیوں کو اپنا دیدار ادا کروائے گی یہ دیدار بے جہت ہوگا بے کیف ہوگا بے شب ہوگا بے مثال ہوگا اور اس دیدار کے وقت ایک نور کی آندھی اٹھے گی جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی کی آندھی ہوتی ہے کمروں میں مٹی شکلوں میں مٹی ہر جگہ مٹی مٹی آ جاتی ہے آندھی کی وجہ سے ایسے نور کی آندھی چلے گی اور ہر جگہ پر نوری نور کی کوٹنگ آ جائے گا لکڑی کو جب پالش کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی پھر اس کے اوپر ایک لیکویڈ پالش کرتے ہیں اس کو لکڑ کہتے ہیں وہ لکڑ جب کر دیا جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے اوپر شیشہ چڑھا دیا ہے کسی اور پالش کیا ہوا دروازہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے تو جب وہ نور کی آندھی چلے گی تو ایمان والوں کے چہرے پر ایک لکڑ آ جائے گا اور ایمان والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا جس کا تصور نہیں تھا امام غلال جنہوں نے فرماتے ہیں پھر یہ جنتی دیدار کرنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹیں گے اور ان کا حسن جمال اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنت کی حورِ غلوان جب ان کی حسن کو دیکھیں گے ستر سال تک تک کی باندھ کی ان کو دیکھتے رہیں گے اتنے خوبصورت یہ کہاں سے آگیا تو جس فرماتے گار کو دیکھنے والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ حور و غلوان سے زیادہ خوبصورت اس فرماتے گار کے اپنے حسن کا کیا علاقہ آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیا